ڈیکزیم پرک کے متعلق ہے ڈیکزیم پرک ایک چھوٹا سنگلک ہے جو کہ یورپ میں پایا جاتا ہے انتہائی چھوٹا سنگلک جس کو آپ ایک یا دو دن میں ایکسپلور کر سکتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ آج ہم آپ کو لیکزیم پرک کی سیر کروا رہے ہیں کہ لیکزیم پرک میں کیا ہوتا ہے ان کی زبان کیسی ہے اور امیزنگ فیکٹ کیا ہیں سب سے امیزنگ بات میں آپ کو آج بتانے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ لیکزیم پرک میں تین زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں سے ایک جرمن ہے دوسری فرانسیسی ہے تیسری لیکزیم بروگش ہے اور یہ اسی طرح کی ہے جیسے کہ جرمن ہے حالے علموں کو یہ تینوں زبانیں سکول میں پڑھائی جاتی ہیں لیکن سب سے پہلے انہیں لیکزیم بروگش پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد جرمن اور پھر پرینبی سکولوں میں ان کو فرنچ پڑھائی جاتی ہے پرینبی سکولوں میں زیادہ تر فرنچ پڑھائی جاتی ہے سکینڈری سکولوں میں جرمن زبانہ بلائی جاتی ہے یعنی کیوزائن فور کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں یہ لوکل ہے دلیشیز ہے جس میں پٹیٹو ہے پینکیک ہوتی ہے ککنگ ہے وہ دونوں کنٹری کے ٹرڈیشن سے متاثر ہو کر بنای گئی ہے یہاں پر یہ پرینچ اور جرمن جو کھاتی ہیں ان کی ٹرڈیشن سے متاثر ہو کر یہاں پر لوگ بہی چیزیں کھاتے ہیں جو کہ پٹیٹو اور پینکیک سے بنی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ درین بین بھی اس میں شابت ہوتا ہے اس کے علاوہ سوک اور پٹیٹو کا سوک اس میں سامل کیا جاتا ہے یہ لوگ انتہائی شوق سے کھاتے ہیں نیشنل ڈسٹ جو ہے وہ اس کو جد کہتے ہیں اور یہ بھی انتہائی مزے سے لے کر کھاتے ہیں کیونکہ جرمن اور ترنچ دونوں میں یہ کھائی جاتی ہے جہاں پر کارے بہت زیادہ مگزار ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ وہاں پر 40% جو ورک پورس ہے وہ بیر کے بلجیم یا فرانس جرمنی سے آتی ہے ایک اور بات جو اہم ہے کہ اس کا جو لیڈر تھا اس نے اپنے سیم سیکس پارٹر سے شادی کی یہ ایک بہت مرضی کی بات ہے کہ ایک زیویر بیٹل اس کا نام تھا پس یورپین لیڈر تھا جس نے اپنے سیم سیکس اپنے گویتھر جسنی سے بیس سو پندرہ میں شادی کی دو ہزار پندرہ میں لوگوں کی تیاست انتداد نے سیم سیکس کے ساتھ شادی کرنے کے حق میں بور دیا لیکزم پر میں ایک ہائیت کوالٹی کی وائن ہے جو کہ لوگ شوق سے پیٹھے ہیں اور یہ وائن اوارڈ وننگ وائن ہے بیس سو پندرہ میں اس کو دس اوارڈ ملے اور اس کو موزیلو کے علاقے میں جو کہ وائن پیدا کرتا ہے اس وائن کو دو فرمنٹیشن سائیکل میں تیار کیا جاتا ہے دوسرے ملے میں اس کو نائن مند پھکا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وائن کی ویریٹیز ہیں انہوں نے اوارڈ آتر کیا وہ موجود ہیں اس میں ایک جو ہے وہ بورڈی ایکس ہے اور دوسری یہ برگانڈی ہے یہ فرانس میں بھی پائی جاتی ہے اور لیکزنبرگ میں لوگ اس کو بہت شوق سے پیتے ہیں یہ وہ ملک ہے جس کی سب سے زیادہ جی ڈی پی بھی ہے ایک نام ایک نوشی پوائنٹ آف یوز ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کا سیکنڈ ہائیس جی ڈی پی کا بھی یہ ملک ہے قطر سے یہ دوسرے نمبر پر ہے جس کی تیاری ہزار جی ڈی پی بھی ہے اور اس کی پر کیپٹا انکم ون نائن ٹو تیری پر منت ہے یہاں پر بلکل بلوزگاری نہیں ہے اور چالیس سال سے یہ ملک خوشحالی میں گزار رہا ہے چالیس سال سے اس میں انیمبرائی مگنی آئی نیشنل سیلیبریٹر ڈی جو ہے وہ 23 جون کو ہے لیکن ایکچولی یہ چورلٹی کی برک کے سلطے میں منائے جاتا ہے کیونکہ حقیقتاً تیز دنوئی کو تھا لیکن بعد میں اس کی ڈیٹ چینج کر دی گئی قومی دن جو ہے وہ پورے کنٹری میں دنوں میں منائے جاتا ہے جنہیں بہت زیادہ حلا بلہ ہوتا ہے ہافت پاپولیشن جو ہے وہ لیکنبر کے نزید کی علاقوں میں آتی ہے جن میں بیلجیم ہے فرانس ہے جرمن ہے پرتگیزی ہیں اور بہت سا علاقہ ہے جہاں سے لوگ 33% آکے لوگ جہاں پر بروزگار اور دیکھتے ہیں امید ہے آپ میرے چھوٹی سی میلیو کو لائٹ بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے یہ میرا لیکنبر کے متعلق ایک واسلی تجربہ ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی جی ڈی پی بہت زیادہ ہے اور اس کی آمدنی بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں لوگ بہت زیادہ خوش آئے ہیں تو آپ اس کو لائٹ بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے تھینکیو پروازیں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ